دلی کی تاج پوشی کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے کل صبح 10 بجے دلی کی جیت کے نائک اروند کیجریوال تیسری بار شپت لیں گے اس سماروں کے لیے کیجریوال نے اسی دلی کی جنتہ کو خاص مہمان بنایا جس نے انہیں تاج تک پہنچایا لیکن سکشکوں کو بھیجن نیوتے پر سیاست گرما گئی ہے اروند کیجریوال بطور مکھے منتری کے روپ میں کل راملیلا میدان سے تیسری بار شپت لیں گے اس وقت تو موجود ہے راملیلا میدان کے اندر تیار یہاں زوروں پر ہے میں اپنے کیمرہ پرسند سے کہوں گا کہ یہاں پر تصویریں دکھائیں کہ اس صداد میں تقریباً 45 ہزار لوگوں کے بیٹنے کی ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے یہاں پر چیک کیا جارہا ہے پورا ساؤنڈ سسٹم اس کے علاوہ LCD سکرینز جو ہیں وہ یہاں پر لگائی گئی ہے تاکہ لوگ اس شپت گرنڈ سمارو کو لائف دیکھ سکے اعتیاسک راملیلا میدان کے اندر یہ شپت گرنڈ سمارو ہونے والا ہے ارون کے جریوال اور اپنے چھے منتریوں کے ساتھ یہاں پر کل شپت لیں گے تمام علا عدی کاری جو ہے وہ موقع کے ستھی کا جائزہ لے رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر منچ جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے جہاں پر ارون کے جریوال پہنچیں گے اپنے چھے منتریوں کے ساتھ ان کے اوپر آجے پال جو ہے وہ شپت لائیں گے آگے کی جو رو ہے وہاں پر اگر کہا جائے تو تمام جو وی وی آئی پیز ہوں گے وہ بیٹھیں گے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر پردھان منتری کے ساتھ ست بیلی کے جو ساتوں سانسود ہیں ان کو بھی شپت گرنڈ سمارو کے اندر نیوتا جو ہے وہ دیا گیا ہے حالانکہ پارٹی کے طرف سے کہا گیا ہے کہ جلی کی جو جنتہ ہے وہ ہی اس شپت گرنڈ سمارو کے اندر بطور مکھے منتری بطور چیف گیسٹ ہوگی اور ایسے میں ان لوگوں کا اوی وادن جو ہے وہ مکھے منتری سکار کریں گے کہنا پرسن راکیش کے ساتھ سوشانت میرا دلی آج تک